بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر ہمارے گھر پر چھوٹی موٹی دعوت ہو تو ہم مطر کیمہ ضرور بناتے ہیں اب ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جو اس میں ایڈ ہونی ہے یہ ہے آف کے جی کیمہ ہے جو ہم نے دھو کر اور وہ ڈرائے کر کر رکھ لیا ہے یہ دو عدد ٹوماٹر ہیں جس کے چھلکے ہم نے اتار لی ہیں یہ ہرا دھنیا اور ہری مرچے ہیں یہ دو عدد پیاز ہیں جو ہم نے رفلی سے کاٹ لینے ہیں اور یہ مطر ہیں اور یہ لسن ادرک کا ایک چمچ کا پیسٹ تیار کیا ہوگا ہے اور شیملہ مرچے ہیں یہ ہم نے چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہے اب ہم نے سب سے پہلے ایک پین لے لیا ہے پین لینے کے بعد اس میں ہم نے ہاف کپ اوئل ڈال دینا ہے اوئل ہم نے تھوڑا زیادہ ہی ڈالنا ہے اوئل سے بہت اچھا کھانا بنتا ہے آپ بھی اوئل ہی یوز کریں اور اسی میں کھانا بنائیں اب ہمارے پیاز براؤن ہو گئے ہیں ہمیں اس کے بعد کیمہ ایڈ کر دیں گے کیمہ جو ہم نے دھو کر اور ڈرائے کر کے رکھا تھا وہ ہم نے اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کریں گے اس کی اچھی سی بنائی کرنی ہے ہم نے جو بھی کھانا بنائیں اس کی اچھی سی بنائی کریں پھر ہی کھانا ٹیسٹری بنتا ہے پھر اس میں تھوڑا سا لسن ادرک جو ہم نے پیسٹ بنایا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیا ہے یہ ایک چمچ لسن ادرک ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اور اس کو مکس کرتے ہیں لستن ادرک ڈالنے سے اس کی گوشت کی سمیل ختم ہو جائے گی اس کی اچھی سو بھنائی کر رہیں گے اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل میں پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اب ہم اس میں اب ہم اس میں ٹماتر ایڈ کر دیں گے ٹماتر جو ہم نے دو عدد کاتے ہوئے تھے اس کے چھلکیں ہم نے پہلے سے اتار لئے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو مکس کریں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی کیمہ بنیں گا آپ بھی اس کیمہ کو اسی طریقے سے ضرور بنانا اور مجھے کومیٹس میں بتانا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہے اب اس میں ہم نمک ایڈ کریں گے نمک ہم نے ایک چمچ ایڈ کر دیا نمک آپ اپنے حضب زائقہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں پھر ہم نے حلدی تھوڑی سی ایڈ کر دیا حلدی ہاف چمچ ہم نے ایڈ کر دیا پھر سورخ مرچیں اور دڑا مرچیں جو مکس ہیں وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں وہ ہم نے دو چمچ ایڈ کی ہیں پھر اس کو مکس کریں گے اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو میری ویڈیو کو لائک کریں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اس کو بھاب پر رکھ دیں گے اس کو پانچ منٹ کے لیے ہم بھاب پر رکھ دیں گے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیمہ تھوڑا گلہ ہے کہ نہیں کیمہ ہمارا گل گیا ہے اور جو ٹوماٹر وغیرہ رہ گئے ہیں ان کو ہم نے میش کر لینا ہے اور اس کی اچھی سی بنائی کر لینا ہے بنائی کرنے کے بعد ہم اس میں مٹر ایڈ کر دیں گے مٹر ایڈ کر دیں ہیں مٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں شملہ مرچیں بھی ایڈ کر دیں گے یہ دونوں چیزیں ہم ایک ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے اور دونوں ہی ایک ساتھ ہی گل جائیں گے پھر اس کو مکس کرنا ہے اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں پھر ہم اس کو بھاپ پر رکھ دیں گے پھر اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے کہ یہ اچھا سا اچھی طرح گل جائے مکس کرنا ہے اب اسے ہم بھاپ پر رکھ دیں گے بھاپ پر رکھ کے ہم اس کو دس منٹ بعد دیکھتے ہیں دس منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا کیمہ تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی اس خوشبو آ رہی ہے اور اب اس میں ہم دھنیا اور ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے اور ان کو مکس کر دیں گے دھنیا اور ہری مرچوں سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور اس کا بہت سا کلر اچھا آ جاتا ہے آپ بھی یہ کیمہ اسی طریقے سے لازمی ٹرائے کرنا یہ کیمہ دعوت وغیرہ پر بھی بہت اچھا بنتا ہے اور مہمانوں کے آگے بھی پیش کیا جاتا ہے اسے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرنا اور مجھے کومنٹس میں لازمی بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے اب اسے ڈی شاؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ ڈی شاؤٹ کر دیا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا بنا ہے الحمدللہ بہت اچھی اس کی خوشبو بھی آ رہی ہے اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی